ہر سبجیکٹ کے اندر میں ٹین قسم کی فکر بن جاتی ہے ہر موضوع میں ہر فیکلٹی میں ہر کلیے میں ٹین قسم کے لغے آتے ہیں ٹین قسم کی نفسیات اور مزاجات ایک متشدد ہوتے ہیں جو اتنا تشدد اپناتے ہیں اپنے موقف کے اندر وہ ایبسلوٹ متشدد ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ایبسلوٹ متصاحل ہو جاتے ہیں ہر چیز میں انہوں نے جو نہ آسانی اور نرمی کے نام کے اوپر کمپرمائز کرتا ہے اور ایک متوسط ہوتا ہے متساحل متشدد متوسط متوسط طبقہ ہوتا ہے جو وسطی ہوتا ہے جو بیچ کا ہوتا ہے یہ بڑے مسائل ہیں زندگی کے اندر بھائی کہ بیوی اور ماں کے جھگڑے میں کیسے فیصلہ کریں بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہونی چاہیے بعض کہتے ہیں ڈگری ہی ہونی چاہیے اس کے بغیر قابلیت ہی نہیں ہے بات کرنے کی افراد تفرید بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے ان میں ڈیسائیڈ کرو علم بھی ضروری ہے تجربہ بھی ضروری ہے تجربہ بغیر علم کے پیش دیا جائے گا تو بہت ہی عجیب بتحذیب لگے گا اور علم بغیر تجربے کے پیش کیا جائے گا تو وہ بہت انپروفیشنل لگے گا وہاں پا پتہ چل رہا ہوگا کہ کاغذی باتیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں یہ افراد تفرید کھڑی ہوتا ہے جو لوگ کیپیٹلزم کا رد کرنے جاتے ہیں وہ کومینشٹ بانجاتے ہیں جو کومنزم کا رد کرنے جاتے ہیں وہ کیپیٹلزم بنجاتے ہیں کیپیٹلزم بھی ایکسٹریم کومنزم بھی ایکسٹرین سوشلزم بھی ایکسٹرین پھر بیچ کی رہ نکالتا ہے نہ ٹوٹل ہی گلا گھوڑتتا ہے عمام کا نہ ٹوٹل اس کو اتنا کپیسیٹیٹ کرتے تھا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر لیں یہ زندگی کا سارا فلسفہ ابن قیم کی کتاب ہے رحمہ علیہ السلام مدارو جو سالکی نے اسے بڑا لکھا ہے انہوں نے ایک بندہ تقدیر کے اوپر گیا اس نے اللہ کی تقدیری قرارت کر دیا دوسرا نے کہہ دیا انسان خود اپنی تقدیر لکھ لیا پھر افراد تفریح ہر موضوع ہر فیکلٹی میں آپ کو یہ افراد تفریح تھے ہی مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سسٹمز برباد ہوتے ہیں علم ہے ہی اس چیز کا نام کہ بھائی ایک پارٹی کہتی ہے بھائی ریسورسز مت دیکھو اور قدم لگا پوچھ جاؤ ایک پارٹی کہتی ہے پوری میتھمیٹکس کرو پھر ریسورسز دیکھو پھل رہو یہ فراد تفریح ہر جگہ ہر جگہ نیوٹریلیٹی ہی بچاتی ہے ہر جگہ یہی چیز بچا رہی ہوتی ہے کہ بھائی بیچ میں رہ کے دونوں موقع کو سبجیکٹیولی دیکھا جاتا ہے ایبسولوٹ نیچر کو سامنے رکھ کے اس کی سبجیکٹیولیٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ایبسولوٹ ہوگا اور یہاں تھوڑا ہلکا رکھا جائے گا علم ہے وہ چیز جو بتائے گی آپ کو کہ جنگ کونسی میں کس دشمن سے پہلے لڑنا ہے کس سے بعد میں لڑنا ہے کتنا نقصان دیکھنا ہے اب ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کامپٹنسی ہونی چیز یہ بھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوشٹ کیا تھا کہ اگر قابلیت ہے ایمانداری نہیں ہے تو فساد ہے کرپشن لکھا میں نے آگے اور کرپشن سے مراد میرا فساد ہے کرپشن سب سے بڑا فساد ہے اور میں نے لکھا اگر ایمانداری ہے مگر قابلیت نہیں ہے وہ بھی بربادی ہوگی اس پر بہت سے لوگوں کے سوالات رکھ گیا دوسری والی لائنی کے لئے کیسے آپ ایک قابلیت کو سامنے رکھ کے ایمان کی بیسس میں کرو نا یہاں بھی ایکسٹریم ایک پارٹی کہتی ہے امت میں انقلاب آئے گا ماں فوقل فطرت صرف توقل کے اوپر اور گراؤنڈ پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک پارٹی کہتی ہے گراؤنڈ پر اتنی میتھمیٹکس کرنی ہے اتنی میتھمیٹکس کرنی ہے کہ جب تک برابری نہیں ہو جائے گی تب تک مقابلے بازی نہیں کریں گے نہ جنگ کریں گے نہ کسی فیلڈ میں قدم رکھیں گے جب تک کہ وسائل پورے نہیں ہو جائیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں توقفل بھاڑنا جائیں ایکسٹریمز ہر ایک پارٹی کہتی ہے سائنس کی کوئی حقات ہی نہیں ایک پارٹی کہتی ہے وہی ٹب میں ہی بیٹھے رہا وہ ٹب میں ہے تو یہ ہر جگہ اس سب سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل دیا تھا تم سب کے سب لڑنے جگہ نہیں نکل جانے کیوں نہیں سوسائیٹی کا ہر طائفہ ہر سیگمنٹ میں سے ایک ایسا گروہ تیار ہو لے تفقہ ہو فی دین جو دین کی اس ان ڈیپٹ انیلیسس کو سمجھے جس سے وہ فقہ الواقعہ اور ہونے والے وقوعے کی ادراک سہی کر سکے کہ مسئلہ یہ ہے اب آپ دیکھیں اسے ویوانٹو ایڈ سنگی نہیں نہیں آپ وہ یاد نہیں ہے حضرت عمر اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحم اللہ علیہ فقہ کے باب میں اس کو لے کے آیا فقہ سمجھاتے ہوئے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا کہ ساسان جب فتح ہوا تو جو لوگ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو غنیمت کا مال ون ففت کو چھوڑ کے فور ففت ان کے پاس ہوتا تھا جو مغنمین تھے میرے خیال سے خمس کو چھوڑے خمس جو تھا وہ اللہ رسول کو دیکھیں ونٹی پرسنٹ لے دیا وہ وہی گنزیوم کرتے تھے جنہوں نے علاقہ کونکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی مجھے یہ پیسے چاہیے میں چاہتا ہوں یہ بیعت المال میں ٹریجری میں جمع تو اس کے اوپر اتراز آ گیا اور وہ قرآن کی ڈائرک آیت پڑھ دی نص تھی وہ بلکہ تو بھائی حضرت یہ کیس چلا گیا علماء کے پاس وہاں پر تو نو رکنی بینچ بٹھایا گیا جس میں پانچ آس کے سے یا چار خزرج کے تھے یا چار آس کے حضرت عمر نے اپنا کیس پٹ اپ کیا کہ بھائی میری جو بورڈر پوسٹ ہیں وہ اس کے اوپر مجھے خطرہ بہت زیادہ ہے مجھے پیسے بہت زیادہ چاہیے اور یہ قرآن کا ڈائرک آرڈر آیا ہے کہ جو بھی کسی لاکھوں کو فتح کرتا ہے وہاں غریمت کا مال جو ہے وہ پہلے وہیں ان کا حق ہے ون ففت ٹریجری میں چلا جائے گا اللہ رسول کے نام میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سارا ملے کیونکہ میری پوسٹوں پر بورڈر پوسٹ پر بہت خطر ہے ادھر انہوں نے کہا نا کہ آپ اس جذبی مسئلے کو کسی کلی قائدہ بھی آپ کے پاس ہے تو پیش کریں کوئی یا تو قرآن کی ڈائرک آیت ہے ایک سپیسیفک مسئلے کے اندر ایک میکرو پرنسپل لاکے عام کو خاص خاص کو عام انڈیفنیٹ کو ڈیفنیٹ ڈیفنیٹ کو ڈیفنیٹ کرنا یہ یہ علم استعمال ہوئے اس دور کے مسائلز کو سالف کرنے کے لئے یہ دین اور شریعت بڑھے بغیر تو آنی سکتے یہاں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو لامہ بنائے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس کو پاس علم کے سارے فرقان ہیں ساری ڈیمنشنز ہیں ساری ڈینامکس ہیں اور بات ڈینامکس کی مرد بات ہے اللہ کی مراد کی